نئے شہباز شریف صاحب کی کمیٹمنٹ جہاں پاکستان کے ساتھ ہے جہاں انہوں نے پنجاب کو ترقی کے نئے آپ نے سب اس بات کو گواہ ہیں کہ پنجاب کا موازنہ شہباز شریف صاحب کے دور میں پاکستان کے کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ کیا جاتا تھا تو شہباز شریف صاحب کا وزن سندھ کے بارے میں بھی یہی ہے اور ان کی کمیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں اور آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی شہباز شریف صاحب یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور اپنی کمیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ وہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی پیش کریں گے تو شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو میٹنگز ہو رہی ہیں اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس نالائک اور نا اہل اور کرپٹ حکمران ٹولے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ان کے جانے کا وقت آگیا ہے اور انہوں نے تو جھوٹے اعتصاب کیے تھے ان کے جو میگا کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے ہیں ان کے اوپر ان کو نہ شرف قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ان کا کڑا اعتصاب کیا جائے گا بلکہ پاکستان کی لوٹیوی دولت ان سے اور ان کے ٹی ایم سے اے ٹی ایم سے اور ان کے مافیا سے جو ہے وہ واقضار کرائی جائے گی بہت شکریہ اس وقت تو جو شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کا سارا جو شیڈول ہے وہ جو ہمارے ہیں سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ صاحب ان کی مشاورت سے بنے ہیں اس وقت فوکس جو ہے اس وزٹ کے اندر وہ پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہے اور پی ڈی ایم کا جلسہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی ہمارے قریبی ساتھی اور پاکستان کے سابق صدر جو ممنون صاحب ان کی فاتحہ خانی پہ جائیں گے وہ اسی طرح ممتاز بھٹو صاحب کے فاتحہ پہ جائیں گے اسی طرح وہ امیر حیدر شاہ صاحب کی فاتحہ پہ جائیں گے اور پیر پگاڑا صاحب کے جو والدہ کی ڈیتھ ہے تو یہ ایک مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ یہ کلچر ہے کہ ہم لوگوں نے جو اقدار ہیں سیاسی اقدار ہیں ان کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے اور اسی طرح جو سیاسی خانوادے جو سندھ کے اندر جن کے اندر اور جن سے میاں صاحبان کا تعلق بھی ہے تو وہاں پر وزٹ ہے باقی اس کے ساتھ جو ہے فوکس سارے کا سارا پی ڈی ایم ہے اس جلسے اس وزٹ میں باری 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 دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ وہ فیڈل گورنمنٹ ہے جس کو دنیا کی کوئی حکومت نہیں مانتی تو اب آپ اس کو اب ہم بھی نہیں مانتے اور یہ جلسہ لازمی ہوگا ایک ایک ملت آپ کو بے جواب دی رہا ہوں جو ہے نا بلکل یہ سندھ ہے کراچی سندھ ہے سندھ کراچی ہے کراچی سندھ ہے اور یہ اجازت نامار ہم نے سندھ گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے اور قائد ازم محمد علی جنہاں جو ہے وہ پاکستان کا لیڈر ہے اس کا مقبر ہم سب کا مقبرہ ہے ہمیں اس کے مقبر کا احترام ہے کسی کو نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے سرزمین سے پیدا ہوا ہمارے شہر میں اسی شہر میں تک اس کے یہ ملکیت ہم سب کی ہے یہ ملکیت کسی اجازت نہیں کی کوئی ضرور ہے سندھ گورنمنٹ کو ہم نے انفارم کر دیئے اسی ضرور میں میری میٹنگ ہو چکے چیف سیکرٹی سے آئی جی سے مختلف اداروں سے ہو چکی ہے ہم نے ہم نے پرمیشن ہے شہباز صاحب آئیں گے ہم نے کیمپوں کی بھی اجازت لی رکھی ہے یہ یہ کہنا کہ یہ فیڈر گورنمنٹ فیڈر گورنمنٹ کونسی فیڈر گورنمنٹ ہماری بھی رہی ہے اچھا باری باری اب ایک طرف واقعی پہلی بات ہے دیکھیں جو آپ نے بات کی نا مسلم لیگ ہاؤس پر حملے کی پارٹی سیکریٹیریٹ پارٹی ہیڈکوارٹر ایک مقدس جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر جنہوں نے بھی حرکت کی ہے ان کے خلاف کمیٹی بن چکی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ بلکل تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لیکن ایک چیز میں بڑا اوپن لی بتا دوں کہ ات چیز کی معافی نہیں ہے جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے خلاف سخت کاروائی پارٹی کرے گی اور وہ کمیٹی بن چکی ہے اس سے زیادہ بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ کمیٹی ڈیلیبریشنز کر رہی ہے اور وہ اس کے دیسین سامنے آئے گا اور انقریب آئے گا اور دوسری بات آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ لڑائیاں تو گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر ہوتی ہیں اور پارٹی کے بڑوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ان لڑائیوں کو ان کو ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں پارٹی متحد ہے کل ہی اسی مسلم لیگ ہاؤس کے اندر تمام جتنے بھی مسلم لیگ سندھ کے رانوما ہیں کراچی ڈیویجن کے رانوما ہیں وہ سب اکٹھے تھے سب نے اکٹھے بیٹھ کے پلان بنایا ہے اور آپ کو کل جب شباز شریف صاحب انشاءاللہ لینڈ کریں گے تو آپ کو پورا سندھ متحد ہو کر ان کا استقبال کرتا نظر آئے گا یہ بلکل پارٹی کے کراچی ڈیویجن کے پریزیڈن نے ازامنا ہے کہ شاہ محمد شاہ نے اپنے گھر میں پیل کے ٹکے پڑے ہوئے انتہائی انتہائی دیکھیں میں تو یہ کہنا تھا کہ شاہ محمد شاہ کے گھر کا جو خرشہ اٹھاتا ہے ان کو ٹکٹ دیئے گئے یہ پہلی بات ہے کہ شاہ محمد شاہ کے ساتھ اتپرواب کر رہے ہیں پھر آپ اس کے گھر پہ جا کے کر رہے ہیں تو یہ تضاد نہیں آپ کی باتوں کے اندر کھلا کہ دو دڑوں میں تو آپ نے خود آگے پارٹی کو کر دیا نہیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا پہلی بات ہے کہ جو آپ نے پہلی بات کی ہمارے نوٹس میں نہ کوئی ایسی بات ہے اور میں جتنے بھی کینی ڈیٹس ہیں میں کل ان کی کمپین میں بھی گیا ہوا تھا میں ان سے ملا بھی ہوں کسی ایک شخص نے جس کو ٹکٹ ملے اور جس کو نہیں ملا کسی نے ایسی بات نہیں کی اور نہ ہماری پارٹی کا یہ کلچر ہے تو یہ میں اس کے اوپر بلکل اور دوسری بات جو کی دیکھیں ہم نے سب لوگوں کو کٹھا کرنا ہے اور جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے وہ دونوں طرف کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کی بات سن کر ہی اختلافات ختم کیے جائیں گے نا تو سب کی بات سنی ہے اور انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ کل آپ کو سب اکٹھے نظر آئیں گے باری 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 چلیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے احتجاج کرنا اور قائد قانون کے مطابق جو احتجاج کرے گا تو وہ اس کو ہم بالکل لیکن جو جو اپنا وائلیشن کرے گا جس طرح یہاں پر ہوئی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی ایک منٹ ایک منٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی احتجاج نے کٹھا کر لیں اگر آپ کے پاس استفعے اگر آئے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کا یا ان چالیس دوستوں کے کیونکہ کل تو ہم سب کے ساتھ بیٹھے تھے میری مفتا صاحب کے ساتھ ریگولر گفتگو بھی ہو رہی ہے بات بھی ہو رہی ہے اور نہ کوئی استفعے کی بات ہے نرازگی ان کی بالکل تھی اور ان کی ایک ہارٹ برننگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ جب ایک کمیٹی پارٹی نے اور ایک کمیٹی ایس این اقبال صاحب کی سربرائی میں بن چکی ہے وہ اپنی ڈیلیبریشنز کر رہی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہوگا پارٹی کا اساس ہے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیمی ہیں پارٹی جو ہے کل بھی متحد تھی اور آج بھی متحد ہے اب اب آج یہ اصل میں وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو سے جذبات میں بات پی ٹی آئی کی کر رہے تھے تو وہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے بیورو چیف ہے جاوید پرلا جاوید پنجاب سے ہے پنجاب میں شروع سے یہ ورنسا کے ماں اس کے خلال کے خلاف تو ووٹ آف ڈو گون فیڈلز کلا رہے ہیں آئے دن تک یہ نہیں ہوا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے چھٹھارہ حاصل کرنا چاہتے یہ تو آپ جب الیکشن میں رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بری تھی جب ہی سے کہہ رہے ہیں اب ان کے دو سال رہے ہیں آپ ان کے یہ دو سال بھی پورے کرنا چاہتے ہیں اور پنجاب کے بارے میں بتا جیے آپ نے یہ کرپٹ حکوملانوں سے نجات کی بات کی سندھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ سندھ کو بھی کرپٹ حکوملانوں سے نجات کیوں نہیں دلانے کی بات کرتے ہیں یہاں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کراچھ کے یا سندھ کے عوام تنگ نہیں ہیں اب 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 جی بالکل ابھی دو چیزیں ہیں باری باری میں جواب دے دوں پہلے تو جو انہوں نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس کیوں نہیں لے کر آتے میں بابانگے دوحل یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پنجاب حکومت گرانا چاہیں تو ہم اٹھالیس گھنٹے میں گرا سکتے ہیں لیکن ہم گراتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم حکومت گرائیں گے تو جو نمبر گیم ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں اور ڈیلیور کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے اندر جو بھی جیت کے آ جائے اس کے پاس منڈیٹ ہو اور اس منڈیٹ کے مطابق وہ فیصلے کرنے کی اس میں صلاحیت اور اہلیت ہو تو ہمارا حکومت گرانا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد پاکستان کو مضبوط اور خوشحال کرنا ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے کبھی چور دروازہ نہیں سمجھا ہم چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں صاف سترے الیکشن ہو اس کے اندر پاکستان کی عوام کے جو جذبات ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ووٹ کی طاقت سے اس امانت میں خیانت نہ کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے وہ جو فیصلے کرے گی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ چھے ماہ میں یہ کرزے بھی اترتے ہیں چھے ماہ میں یہ جو معاشی طور پر بدحالی نظر آ رہی ہے زبوحالی نظر آ رہی ہے آپ رائٹ ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں دنیا آپ انگیج کر لیتے ہیں فوراں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے فورٹی سکس بلین ڈالر ہم لائے تھے چائنا کا ہم ٹرکی سے لائے تھے جرمنی سے لائے تھے یوکے سے لائے تھے اور سندھ میں جو آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی دیکھیں کرپشن کہیں پہ بھی ہو ہم اس کے مخالف ہیں مسلم لیگ نون کا ایک اصولی موقف رہا ہے انہوں نے تو ایک جھوٹے الزامات لگائے ہماری قیادت کے اوپر لیکن آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا تھا محترمہ بینجیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور تمام سیاسی جماعتیں اس کا ایک بہت اہم جزب یہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ری کانسیلیشن کمیشن بنے گا اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف اس کا احتساب ہونا چاہیے لیکن وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے اگر کچھ چیز پروف ہوتی ہے تو اس پہ کاروائی ہو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پکڑ کر اندر کر دیں دو دو سال اندر رکھیں حمزہ شہباز کو شہباز شریف کو سعاد رفیق کو شاید خاکان عباسی کتنے نام ہیں اور بعد میں وہ نکلے عدالتیں کہیں کہ ان کے خلاف تو ہے ہی کچھ نہیں میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ جہاں جہاں پر بھی ہو رہی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی باری باری ہمارا مقابلہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی اگر صحیح ریزلٹ نکالیں تو ہم جیتے ہوئے ہیں ہمارا مقابلہ ہماری اللہ کے فضل سے کارکردگی جو ہے وہ بولتی ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے جب بھی اس کی حکومت آئی ہے پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے پاکستان میں امن و امان آیا ہے پاکستان میں فوراں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی بولے گی اور ہمارا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالی یہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں گے کامیاب ہوں گے اور مسلم لیگ نواز جو ہے اگلی حکومت نواز شریف کی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں میں ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پنجاب اسیمبلی میں تھے تو پنجاب اسیمبلی دوزار دو کی جو پنجاب اسیمبلی تھی اس میں قرارداد پاس ہوئی تھی کہ مشرف صاحب کو دس سال کے لیے اور اگلے دس سال کے لیے بھی جو ہے منتخب کرایا جائے تو یہ باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا عمل بتاتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور اسی طرح نیچے ہم لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں ہم کام کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم پاکستان کو خوشحال بنانا بھی جانتے ہیں شفاف الیکشن شفاف الیکشن امی کرائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی